اسلام علیکم ناظرین کشمیری سٹوڈیو کے ساتھ میرے ہوں آپ کا حوش ٹریفاکت حسین جناب آج آپ کے سامنے ہمیں ایک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے میرا وطن کشمیر جناب والا پوری دنیا پہ جس طرح کی مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں جو جس طرح جنگ میں مطلع ہیں بڑے بڑے ملک مطلع ہیں تو ہم بھی ایک جنگ میں پیسے ہوئے لوگ ہیں گزا کشمیر کی جو تحریک ہے جو کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اتنے زمانے میں یہاں جہاد اور جناب رارپار کی سیمہ ہیں اور ہم نے وقت دیکھا ہے تو اس کو کلوز کرنے کا وقت آ گیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بلداؤ آ چکا ہے تو ہمارے کشمیر کی جو ثقافت ہے جو سیاست ہے جو ہماکت ہے جو ہمارے اندر جو بھی ہماری جگرافیت تھی اسے ڈبویا جا رہا ہے اور ستیوں کی محنٹوں کو پل میں ختم کیا گیا گیا انہوں نے پہلے کشمیر کے اندر تو جہاد شٹارٹ رہا ہم بھی بوران میں رہے وہاں کے لوگ یہاں یہاں کے لوگ وہاں دربداری بہت چلی لیکن اس کے بعد کچھ اچھی قیادر کچھ اچھے سیاسی لوگ سامنے آئے جنہوں نے مل بیٹھ کر اس چیز کو سمجھا کہ لڑائی ہی سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بیٹھ کے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے جس کا بڑا فقدان دیکھنے میں ہمیں یہ آیا کہ کولیڈور جو صفوں کا یادریوں کا ہم نے یہاں باڑنوں کا کھولا اور ان لوگوں کے لئے آسانی پیدا کی یہاں آ کر ہم مذہبوں کی ساری چیزیں مٹ چکی انسانیت کو سامنے لائیا گیا ایک بہت بڑے بران کا انہوں نے حل نکال لیا تو ایک کمیونٹی جو پوری دنیا کے اندر پڑی وہ تنگ تھی لیکن اس کو آزادی جی گئی لیکن جو جہاد اور جو آزادی مانگ مانگ کے آج تک جن کی نصریں ڈوٹ گئی اور جن کی فصلیں ڈوٹ گئی اور جوانا ان کو آزادی نہیں مل سکی تو اس لیے ہمارے کشمیر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ہوموریٹس پوری دنیا میں انسانی حقوق کے پر کام کرتا ہے تو انسانی حقوق اگر یہاں پائے مال ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے پھر وہ کہاں کام کرتا ہے یہاں ہمیں ہوموریٹس کی ضرورت ہے ان مبسلین کی ضرورت ہے تو جو آئیں ہمارے ترمیان آئیں آ کر پہلے ہمارے مسائل چیک کریں ہمیں دیکھیں ہم کون لوگ ہیں ہم کس طرح رہے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ رستے کھول دیے جائیں ٹوریزم کو پاہل کر دیا جائے ادھر کا ظلہ ادھر کر دیا جائے ادھر کا ظلہ ادھر کر دیا جائے تو ہمیں پھر ان چیزوں میں الگیا جا رہا ہے میں آپ بھائیوں لوگوں سے پوری دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کشمیر کا خطہ ہے اس خطے کا جو بہترین حل اس دور کے اندر نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اسے پوری دنیا کے لئے کھول دیا جائے یہ ایک پارک ہے خوبصورت جنرل نظیر ایک خطہ ہے اسے پوری دنیا کے لئے کھول دیا جائے نہ اس میں ہندو کا قبضہ ہو نہ اس میں مسلمان کا قبضہ ہو حضرتِ انسان کا قبضہ ہو ہم انسانیت کے طرف آئیں ہم مذہبوں پر رہ کر ایک دوسری کے چاک گریپان ہو گئے اور اس طرف جا رہے ہیں جانے گے اور جنگوں کی طرف جا رہے ہیں جبکہ دنیا جنگوں سے نکل چکی ہے تو اس کشمیر کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے اندر بڑے بڑے اسکالر ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں علیاء کرام کا سب سے بڑا ٹچ ہے علیاء کرام کشمیر کے اندر جو تحریک ان لوگوں نے چلائی ہے جس طرح ان لوگوں نے یہاں آ کر ہم جائل بدھو لوگوں کو اکن دی علم دیا انر دیا اوزار دیا کھانے کا طریقہ بتایا جننے کا طریقہ بتایا خود سے زندہ رہنے کا طریقہ بتایا تو وہ چیزیں وہ ساری میں تو بربانی کر چکا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے حالی میں پچھر سب پہلے ہمارے یہاں سے چکوٹی سے سیڈ نیور روڈ تک یہ سارے راستے نوں نے کھولے بس حلوس چلائی گئی بس حلوس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کے جو کشمیری تھے وہ ہمارے ازاد خطے میں آئے اور جہاں کے لوگ کشمیریوں کے اصلاح ریگوڑی اصلاح ریگوڑی اصلاح قرآنے تھے وہ وہاں میں تو اس سے یہ ہوا کہ مسئلہ تھوڑا سا ملتا لٹا گیا لوگوں کے اندر سے وہ جہاد کا جذبہ اور وہ جو لڑائی کی جو ہمارے میں وہ تھی وہ چیزیں ختم ہوتی گئی تو عمران خان صاحب نے بہترین فیصلہ کیا تھا کہ میں سفیر ہوں کشمیر دور میں اب اس کا کیس لڑھوں گا تو تمام ہماری جتنی بھی ینگ جنوریشن ہے اس کا پورا فوکس یہی تھا کہ عمران خان اب کشمیر کے فیصلے کو کسی دائے پر لے کر جائے گے لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح وہ بس ٹریڈ انہوں نے بند کروا دی پہلے ایک بس چلتی تھی تین بسیں تھی پھر ایک رہی پھر دو رہی پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بسیں ہی بند ہو گئی اور وہ بسیں ابھی ہماری ملخواباد ماں کھڑی ہیں پاک بھی پاک کھڑی ہیں اس کے بعد بارڈر ٹریڈ چلا پاک سے فروت آیا یہاں سے کپڑا گیا اس طرح سے گندم گئی وہاں سے ٹیماتر آئے یعنی چیزیں رائر پر ہونے سے ہم دوسرے کے ساتھ پھر ضلل مل گئے اس کے بعد یہ جو کولیڈور امران خان صاحب نے سکھوں کے لیے بہت بڑا راستہ کھولا اس میں میں بہت خوشی ہے کہ بہت اچھا انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے دونوں گلخوں کے درمیان جو جراسین تھے جو نفرت ہیں تھیں ان کو مٹانے کے لیے ایک نسیزیں نکالا گیا لیکن ساری چیزوں کو خوشنے کے باوجود یہ مسئلے کو بلکل غیب کر دیا گیا سارے ہستی سے غیب کر دیا گیا ہے کوئی بندہ بھی یہاں نہ کپاس کشمیر کا نام لےوا ہے نہ کشمیر کا نام لےوا ہے جو یہاں سے لیڈران ہوری کارل فرنس تھی ہوری لیڈر تھے جو وہاں سے ہوری لیڈر تھے وہاں تو آخری گرانی صاحب رہ گئے تھے میرے حساب سے کہ جنہوں نے اپنے قتل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ان کے ویڈیا پر یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے دائرہ دعالت قتل کیے جائے گا اور اب مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ لوگ ماریں گے تو وہ کہہ کر ایک احمد والا نیڈر تھا اس نے کہا اس کے باوجود آپ کی آنکھوں کے سامنے انہیں واقعیتاً قتل کیا گیا یا مارا گیا جو بھی ہوا وہ میڈیا وہ کٹس وہ سب چیزیں آپ انہوں کے سامنے تو نہ اس طرف سے کسی کے دل میں بھی بات اوگری نہ ادھے سے بھی بات اوگری بات کو دبایا گیا برہنوانی کو بیچ میں لائیا گیا ایک ایسے عجیب و غریب ایک بندہ برہنوانی جو پورے کشمیر کو اوپر نیچے کر دیا ایسی باتیں نہیں ہیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کا بہت بڑا خرچہ کشمیر کے پر ہوتا ہے اسی طرح اگر پاکستان ہے تو پاکستان کا بھی بہت بڑا خرچہ اپنے کشمیر کے پر ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے اسی مسئلے کے لیے جب اس مسئلے کو مٹانے کے لیے مشرف ساگھ نے پیرا سٹیٹم دیا تو ہمارے اندر ایک امید جا گی کہ اپنے کشے فیصلے ہوگے اس کے مارے زلزلہ آگیا پھر یہ کرونا کے بروانہ آگیا پھر ہماری حقوبتیں روز ٹوٹکی ہیں روز نکاح ہوتے ہیں روز طلاقی ہوتی ہیں اس چکروں میں ہم آنکوں کو سایا ہوا ہے خدا رہا چلو پاکستان جس حالات میں سکر چل رہے وہ اس کی ماضی کی غلطیاں ہیں جو وہ آئے بہت رہے جو انہوں نے سیاست میں غلطیاں کی ہیں جو انہوں نے مسپائنٹ کی ہیں سزائے بہت رہے لیکن آزاد کشمیر کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے ہمارے اندر کیوں ایک ایسی نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہم نے جسرے سے قافل ہوتے جا رہے ہیں اور اس مسئلے کو بھوڑ رہے ہیں ہم نے آزادوں کی تعداد میں یہاں بھی لوگ مروا ہے وہاں بھی لوگ مروا ہے یہ دونوں بلوک اس چیز کے ذمہ دار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی ہندوستان یا پاکستان یہ دونوں بلوک اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے اوپر جو یومیر ایٹس انسانی حقوقی پرکام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ اپنی آنکھیں کیوں خود بند کر کے بیٹھ ہوئی ہیں ہم تو چلا رہے ہیں ہم تو زمانے سے بول رہے ہیں کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے آپ یہاں آئیں اور ہم خود آ کر اپنی آپوں سے دیکھیں پہلی بات کشمیر کے اندر تو نہ کوئی ایٹمی پلانٹ ہے نہ یہاں کوئی سٹیل مل ہے نہ یہاں ہم اجاز بناتے ہیں نہ یہاں پر ہم کیسے سانیتان رہتے ہیں یہ اولیاء کی دھرتی ہے یہ پانی والا شہر ہے جیون والا شہر ہے یہاں سبزات ہیں باغات ہیں اچھ اچھ پہاڑ ہیں نکی ہیں جرنے جس سے ہندوستان میں لطفہ نوز ہوتا ہے پاکستان کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں رہنے والے ہیں ہمیں تو اسی کا قدر نہیں ہے کہ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں میں تمام آپ لوگوں کے سامنے چیز کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو عقل دیئے اور آزاد ملخ کے اندر پیدا کیا ہے اور آج میڈیا کے دور ہے اس میڈیا کے دور سے ہر انسان بولنے والا اپنی آواز بنے اس کشمیر کی آواز بنے تو اس مسئلوں کو مٹا ہے جس طرح کولی دور کو انہوں نے گٹھا کر کے وہ پانٹر کو کھولا ہے وہ سکھ آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کوئی انٹینشن نہیں ہے ہمارے کشمیر کے اندر بھی اس طرح کا فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ کشمیری بھی اپنے بھین بھائیوں سے ملیں وہ کشمیری بھی آ کے ان بھین بھائیوں سے ملیں ہندو بھی بھرے آئیں ہندو کشمیر کے اندر بھومنے کے لیے فلمیں وہ بناتے ہیں پوری ان کا انڈرسٹری وہاں ہو اسی پر کشمیر پر بھی چلتی ہے تو یہاں سے بھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں بے شک آئیں اس کے اوپر ایک قانون بنایا جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کشمیر کے اندر جو سٹیج ہمارے پاس اس کو یونیورسٹری میں چینج کیا جائے ایک پہلو لکومی یونیورسٹری بنائی جائے جس کے اندر سارے مذہبوں کے بڑے سکالر بڑے لیڈر بڑے عالم بڑے پندت جو ہے نا وہ بیٹھیں اور وہ اپنی حکوم کو وہ اپنے ایک حسٹل بنائے وہ ان کو تعلیم دے اور ہم یہاں سے تعلیم ہی پرمائٹ کرے دقریبا لوگوں کو علم دیں ہم یہاں سے بیٹھ کر پانی تو ہمارے پاس ہے اور ہم علم دیں مذہب سے ہیں یہاں پر علیہ کی دھرتی ہے یہاں پر بہت بڑی تاریخ ہے دیکھیں کشمیر کے آپ ہی تھوڑا ساتھ پیچھے چلے جائیں تو یہاں شاہ حمدان کا پڑھا ہوا جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے کشمیر کی جب پوڈیشن تھی اس وقت جو پوڈیشن تھی تو لوگ صرف جائل تھے پہاڑوں کے لوگ تھے ان کو برطنوں کا نہیں پتا تھا چیزوں کا نہیں پتا تھا کورس پیوٹ ٹیورٹ یہ چیزیں ہمارے درمیان نہیں تھی تو انہوں نے آتے ساتھ دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے ترسکس کو کرنے کے لیے ہیں انہوں نے سب سے پہلے سلائی گڑائی یہ لوہار یہ کمار برزل بنانے والے یہ پھنڈیا بنانے والے چیزیں کپڑے بنانے والے شالے پشمیر کی جو پوری دنیا میں کانگری اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنوائی لوگوں کے لردہ روزگار آیا لوگ خوشحال ہوئے پھر انہوں نے دین کی بات بتایا دین یہ نہیں کہ دین صرف ہمارے دین پوری دنیا کے لیے ہے یہ عقل کی بات ہے سمجھ کی بات ہے پھر انہوں نے دین پھیلائیا دین پھیلانے کے بعد آستہ آستہ ہم لوگ دین دار ہوئے ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب ہم نے اس کیچر کو اپنے اندر لیا جو کہ یورپین کیچر ہے جہاں ہم سو سال کے بعد بھی نہیں پہنچنے تو ہمارے اندر جب وہ چیزیں آنا شریع ہو گئی تو ہمارے سے ہماری اصلی چیزیں چلی گئی ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اتجاہ میری اپنی زمینوں کو اپنی فصلوں کو آپ آباد کریں اپنے اپنے کھیتوں کو دیکھیں اپنی ماں و بھیلوں اس چیزے اس چیز کو پر ایگری کریں کہ ہم غلط طرف غلط سمجھ جا رہے ہیں یہ جو چیزیں ہم بازار سے خرید خرید کر یہ ہمارا ابھی سے ایک بیسٹی نہیں ہے ہم اپنی زمینوں کی طرف جائیں اور ہمیں یہاں پر جو ہے نا ہمیں آزاد رکھا جائیں تمام دنیا کے لوگ آئیں ہمیں دیکھیں ہمیں ایسے اتھیار پروائیڈ کریں جن سے ہم فصلوں کو لگا سکیں اچھی طریقے سے کاش کر سکیں آپ لوگوں کو خود بھی کھائیں خود کفیل ہو ہر چیزیں ہم لیچے سے بازار سے لے کر کھانے کے قابل نہیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے بڑے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے الیکشن الیکشن کھیلنے کے بجائے آزاد کشمیر کی تمام باڈی ایک سٹیج بر بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ملخ کے لیے بیتر دیسیجن سوچیں اور ایک ہو کر رہنے کی کوشش کریں یہاں الیکشن شہیدوں کے اوپر خون کے اوپر لاشوں کے اوپر آپ الیکشن کھیلیں گے آپ الیکشن ساری زندگی نہیں کھیل سکتے اور یہاں جو کریپشن ہے اگر اس کریپشن کو نکالنے کے لیے آپ نے حکومت پڑے گی آنے والے دن ہیں وہ ان دنوں میں تو ہم سب لوگ جیلوں میں ہیں کیونکہ یہاں سارا اول فال ہی ہو رہا ہے یہاں تو اولو ہی بنایا کہا رہا ہے سب کو آپ آ کر دیکھیں ہمارے پاس کوئی اٹرکشن نہیں ہوئی ہے کوئی اپر فیزلٹی نہیں ہے ہم اسی چونکہ چون پڑے گئے ہیں ہمارے مسئل بھی بہنی کے بہنی پڑے گئے ہیں کوئی یہاں پر ایسی تعمیر مجھے بتائیں جس کو جس کو دیکھ کر تنگ آ جائے بندہ ناظرین آج کا جو ہم نے آپ کے ساتھ یہ ٹیپڑ ٹاگ رکھا ہے یہ اسی لئے رکھا ہے کہ ہمارے اس سیما کی اس پارک کے جو کشمیری ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو میرے بھائیو وہ ہمیں کمیٹ سیکشن کے در اپنی ظاہرے خیال کریں آپ کہ آپ کیا چاہتے ہیں جو ہمارے یہاں کے لوگیں اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو بھی کلوز کریں گے مزید جو اچھی باتیں ہیں جو کلوز باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اس میڈیا کے تفالت سے فیصلہ آپ رکھونے کرنا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے آپ سے نئے کسی ٹوپک کے اوپر اسی مجھے پہ بات کی جائے گی مختبر کر دے یا الہی مجھ کو اس کے لئے مختبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے واسسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ